بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم موڈیول 39 ڈسکس کریں گے موڈیول 39 is about setting file times ہم نے previously ڈسکس کیا تھا کہ جو بھی ایک file ہوتی ہے windows system کے اندر اس کے اندر time stamps store ہوتی ہے تین طرح کی time stamps ہوتی ہیں کہ وہ file create کب ہوئی تھی وہ file last access کب ہوئی تھی اور وہ file اس کے پر اگر کوئی چیز write ہوئی تھی تو وہ last کس time پہ write ہوئی تھی یہ تین طرح کے times ntfs based systems windows based systems جو ہیں وہ store کرتے ہیں ہم تینوں times کو الگ الگ get کر سکتے ہیں اور ہمارے پاس certain ایسی apis available ہیں جس سے ہم اس time کو get کرنے کے علاوہ اس کو set بھی کر سکتے ہیں اور یہ آپ کو already بتا ہے کہ یہ جو time store ہوتا ہے یہ utc format کے اندر universal coordinated time format کے اندر ایک single value کے اندر store ہوتا ہے لیکن ہمارے جو system کے اندر time ہوتا ہے وہ ایک different form وہ hours minutes seconds کا format ہوتا ہے ہم سارے اس کو جانتے ہیں وہ کس طرح کا format ہے تو اگر آپ نے time کو get کرنا ہے set کرنا ہے تو یہ آپ کو بیچ میں conversion بھی کرنی پڑتی ہے جب file کے اندر آپ time کو change کر رہے ہیں تو اس کے لئے ہم ایک simple سی application بنائیں گے اس application کے اندر دو تین options ہم دیں گے تین طرح کی time ہے تو تین options ہیں access time کو ہم modify کرنا چاہتے ہیں یا ہم modify time کو change کرنا چاہتے ہیں یا ہم create creation time کو change کرنا چاہتے ہیں تو تین اس کے اندر ہمارے پاس switches available ہیں تو تین options ہیں ہمارے پاس a, m and c, a is for last access time m is for last modified time جب آپ نے اس کو write کیا تھا اور c جو ہے creation time جب وہ create ہوئی تھی file اور اس کے اندر ہم simple سی apis use کریں گے ایک api ہم previously ابھی discuss کر چکے ہیں آپ کو کہا تھا msdn میں اس کی مزید detail دیکھیں get system time to file time یہ system time کو get کرے گا اور اس کو file time کے اندر convert کرے گا وہ time جو کہ file کے control records کے اندر store کیا جا سکے اور set file time یہ api use ہوگی file کا time set کرنے کے لیے change کرنے کے لیے تو آئیے اس program کو دیکھتے ہیں اس program کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ everything.h کو include کیا گیا ہے اس کے اندر ہماری ساری header files available ہیں جو ہمیں ضرور پڑے گی وہ ساری included ہیں پھر آپ یہاں پھر دیکھیں کہ ایک new file time create کیا گیا ایک variable define کیا گیا off type file time اور دو long pointers to file time ہے جو بھی ہماری file create ہوئی تھی اس کا time get کیا ہے get system time as file time وہ file time ہم نے get کر لیا اور اگر ہم نے access time set کرنا ہے تو ہم p access time کے اندر یہ new file time place کر دیں گے اور اگر ہم نے modify time change کرنا ہے تو ہم modify time کے اندر بھی یہی new file time جو بھی ہمیں file time ملا وہ set کر دیں گے یہ ہم نے previously یہاں پہ system time get کیا system time کو ہم نے file time convert کیا یعنی جو آپ کے system کا اس وقت time تھا file time as it is وہ اسی طرح ہی پڑا ہو ہے وہ ابھی ہم نے set نہیں کیا تو ابھی جو آپ system کا time ہے وہ اس نے get کیا اور as file time وہ new file time variable کے اندر آگیا آپ کو یاد ہوگا new file time variable جو ہے اس کی type file time میں تو file time کے اس variable کے اندر ہم نے store کر لیا اور یہ file time جو ہے hem ne access time کو assign کر دیا اور یہ file time modify time کو assign کر دیا ابھی variables کو assign ہوا ہے file کے اندر set نہیں ہوا file set time set file time set file time time کے اندر ہم یہاں time specify کر create time کو یہ change نہیں کر رہا ہے اگر file نہیں create ہوئی ہے تو create time automatically change ہو جائے گا اگر existing تھی تو اس کا time رہے گا تو جو بھی یہاں پہ آپ نے نیا time specify کیا ہے وہ اس file کے اندر save ہو جائے گا اور in case اگر کسی قسم کا error آتا ہے اگر error set file time کا function return کرتا ہے report error ہو گا file handle بھی close ہو جائے